تو جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں سے چلے اور کہاں پہنچ گئے جب آپ تاریخ انسانی تاریخ اٹھاتے ہیں تو اس میں مختلف مذہب اور مختلف فلسفہ جو ہے اس کے اندر انسان کے آنے کے کئی مقصد ہیں سانسدان نے کچھ بتایا فلسفی نے کچھ بتایا لیکن میں تو صرف قرآن کی بات کروں گا کہ جو قرآن پاک جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا جی میں نے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی موت پہلے کا موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ جو انسان ہے اس میں سے دیکھوں کہ کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ وَالْغَفُورُ کہ میں تو ٹھیک ہے میں بالکل معاف کرنے والا ہوں لیکن پیمانہ تو میں نے رکھنا ہے کہ جو بندہ میں نے بھیجا ہے وہ کرتا کیا ہے تو یہاں پہ آکے ہم نے شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے بخالمہ کیا تو اللہ سے اس نے کہا کہ یہ جو تم بنا کے بھیج رہے ہو انسان حضرت انسان اپنا خلیفہ تو یہ تو میرے ساتھ ہوگا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس نے کہا آپ دیکھ لیں جب میرے ساتھ چلے گا تو اس میں سے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ آپ میری طرف ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ اس لیے نہیں رہ سکتے کہ یہ ایلٹیمیٹلی میرے پاس آنا ہے اور جب میرے پاس آنا ہے تو یہ میرا ادراک ضرور رکھنے اور پھر یہ کہا کہ بھلے تو ان کو ورگلا لے بھلے تو ان کو پٹڑی سے اتار لے لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ پھر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا دیفنسیو کرنے کے لیے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر یہ بندہ میرا جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اس کو خیال آ گیا مرنے سے کچھ لمحے پہلے بھی اس نے مجھے پکار لیا اور اس نے کہا کہ اے میرے رب اے میرے اللہ تو میں اسے معاف کر دوں گا اور گلے لگا لگا پھر تو کیا کرے گا تو اس پہ شیطان جو ہے اس کو شرمندگی ہے اور ندامت ہے لیکن وہ اپنی ٹرائی پوری کر رہا ہے اور وہ لگا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے اس بندے کو جو کہ یہاں سے وہاں چلتا ہے وہاں سے وہاں جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ روں گا اور اس کو ڈیریل کروں گا اب ہم دنیا میں آتے ہیں جب اب بچے تھے نا تو ایک سوچتے تھے کہ اچھا میں نے یہ بننا ہے یہ بننا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے پھر وہاں سے ون کر گئے پھر کئی اور جگہ پہ گئے وہاں سے ون کر گئے کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ جہاں پہ میں ایک کمپیٹیشن میں پڑا ہوا تھا تو وہاں پہ تو ہزاروں لوگ تھے اور کنی کو بندہ دل سے کہتا ہے کہ یہ میرے سے اچھے ہیں پڑائی میں اچھے ہیں کام میں اچھے ہیں لیکن اللہ نے مجھے چانس دیا اور ان کو نہیں دیا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک کوئی فورس ایسی ہے جو پیچھے چیزوں کے کام کرتی ہے اور جب جوان ہوتا ہے بندہ یا بندہ جو ہمارے معاشرے میں جس طرح پلتا ہے جس طرح اس کے قرآن کی تعلیم نہیں ہے تو وہ پھر یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بازوں کے زور پر میں نے اپنے میند پر یہ کر لیا میند اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میند وہ کہتا ہے تم چارہ کرو اور اس کے اوپر چارہ کرو میرے ساتھ مل کے اور مجھے دل بے رکھ کے نیک نیتی کے ساتھ اور اس کے اوپر کامیاب کرنا میرا کام ہے اور اللہ ہی ہے جو بندے کو کامیاب کرتا ہے انسان جو ہیں اپنی بہت ساری چیزیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ موت کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر سائنس دان ہیں ڈاکٹرز ہیں سارے ہیں موت کے اوپر آج تک کوئی کابو کیوں نہیں پاس سکا نہیں پاس سکا ملکم میں تو آپ کو ایک تازہ مثال لیتا ہوں کہ اگر مایکل جیکسن جیسا بندہ جس نے ستر ڈاکٹر رکھے اور پلان کیا ہے کہ میں نے ساڑھے تین سو سال زندہ رہنا ہے نہیں رہ سکا تو بھائی وہ تو ستر سال بھی زندہ نہیں رہا ساڑھے تین سو سال تو کہیں کی بات ہے اور وہ اس کے ستر ڈاکٹرز ہیں ادھر کھڑے ہوئے تھے ملکہ اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجے اس کا لے جاؤ گئی لے جاؤ گئی تو وہ بڑے بڑے سائنس دان اس کا حل کیوں نہیں نکال رہے ہیں حل کیوں نہیں نکال رہے ہیں اور جب ایک پیغمبر نے اللہ سے یہی سوال کیا کہ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ نے کہا کہ یہ تو میرا راز ہے میرے پاس لیکن میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں تو میرا نبیہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم اس طرح کرو چار پرندے رکھو اور ان کو اپنے ساتھ ٹیم کرو اتنے معنوس کرو کہ وہ تم بلاؤ تو وہ آ جائے ٹھیک 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 انہوں نے چار پرندے رکھے ہیں اور پھر ان کو کہا کہ اب ان کو زبا کر دو یا ان کو کٹ دو اور مختلف پہاڑیوں پہ ان کو ٹکڑے رکھ کے آؤں تو اس نے رکھ دیئے اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ کلمہ کا اور ان کو بلاؤ یہ آ جائیں گے تو کلمہ کا اور وہ آ گئے تو اللہ نے کہا میں ایسے ہی زندہ کروں گا تو انسان جو ہے اس کو اگر تو یہ خیال بے آتا ہے اور یہ جو جوان بچے آج کل کے جو نیٹ کے اوپر پڑھتے ہیں یا یہ جو انڈرائیڈ فونوں کے اوپر پڑھتے ہیں ان کو خدا کا شاید کنسپٹ اس طرح کا نہیں ہے اور خدا کا کنسپٹ کلیر ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے اس لیے کہ قرآن ہی کو اللہ نے کہا کہ یہ وہ میری کتاب ہے جس میں بطلب علف لامیم زانِ کل کتاب لارِ وَفِي اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جو بغیر شک والی کتاب ہے جب اس کو پڑھنا ہے تو پھر ہی آپ کے درست ہو سکے کہ آپ ایک ایسی کتاب جو بندے کی بنائی ہوئی ہے اس میں پیچتر ہزار غلطی ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ کو غلطی کریں گے ایک فلسفر ہے اس کو جتنے فلسفر ہیں آپ ان کی فلسفہ دیکھ لیں وہ سارے کنفیوز ہیں کوئی بھی کسی کنکلین پر آپ کو نہیں لے کے جاتا اگر وہ خدا کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان سے بیماری کا علاج پوچھ لیں پھر ان کو کہیں کہ آپ بتا دیں کہ یہ جو موت ہے اس کا کوئی علاج ڈھونڈ لیں کیونکہ آپ تو خدا نہیں ہیں خدا تو کوئی اور مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو روک لیں یا زندگی بنا کے دکھا دیں جہاں پہ وہ زندگی نہیں دینا چاہتا وہ نہیں دیتا نہیں دیتا اور جہاں دینا چاہتا وہ دیتا ہے لیکن انسان لو ہے اس کے اندر اس نے ایک چیز ڈالی کہ تو یہاں پہ جا تیرے اندر اچھائی اور برائی ہے اب تیری برزی ہے کہ تو اپنے آپ کو اچھائی کی طرف دے جاتا ہے یا برائی کی طرف دے جاتا ہے تو یہ مذہب جو ہے وہ کس لیے بنا اور اللہ نے اپنا ورلڈ کس لیے بھیجا اس لیے بھیجا کہ آپ یہ بلکل اپنے دل میں یہ رکھ لیں کہ کمپنی جو ہے آپ دنیا میں چل رہے ہیں تو آپ کی کمپنی آپ کے اوپر اثر کرتی ہے آپ جس طرح کی کمپنی میں ہوں گے آپ اس طرح بھی کام کریں گے تو اگر مذہب جو ہے اس کے ساتھ مل کے آپ اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یقیناً آپ کام بھی اسی طرح کے کریں گے کرنے شروع کرتا ہے وہ دوسرا کام آپ نہیں کریں گے آپ بری کمپنی میں چلے جاتے ہیں آپ بھلے اچھے آدمی ہیں آپ شروع میں اچھے ہیں پھر ان کے ساتھ ملتے 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 آپ پڑھڑی سے اتر جائیں گے تو یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھنے سے آپ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں اور جب اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں تو پھر بندے کی اور شیطان کی اس میں شرم نہیں آتا ہے نہیں آتا بلکہ سے اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے یہ کھیل جو ہے دنیا کا بنایا اور اس کے آگے پھر ایک اور بات کی کہ میں نے آپ نے جو آج کل ہماری زندگی چل رہی ہے پرانے تو ہم سنتے ہیں کہ پیغمبروں کی چھے چھے نو سو سال زندگی ہوتی تھی اب تو زندگی کا سپین ساٹھ سے سو سال ہے تو سو سال کے بعد ہم نے نہیں ہونا اور سو سال سے پہلے کا بندہ ہمیں نہیں مل رہا کہ سو سال کے اندر چشتی صاحب آپ دیکھیں کہ سو سال کے اندر آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مخصوص جگہ پہ ہم رہتے ہیں مخصوص بندوں سے ملتے ہیں تو وہ مخصوص جگہ اور مخصوص بندے اور مخصوص ٹائم اگر اس کو بندوں کے اوپر صرف کر دیں تو پھر اللہ کہے گا کہ میرا کیا فائدہ میں نے تو کہا تھا تجھے انی جائل ہن فیل ارد خلیفہ تو تو میرا خلیفہ ہے تو زمین پہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں تو مجھے تو ایک دن بھی آپ نے یاد کیا تو ان بندوں کے پیچھے لگے رہے ہیں جو وہ بھی میرے ہی بندیں بہتے ہیں آپ ان کے پیچھے لگ گئے مجھے چھوٹ تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان کے آنے کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر جو انجائیمنٹ ہے اس کی جو سینک بیوٹی ہے اس کے جو مشاہدیں ہیں اس سے دور رہیں یا اس سے انجائی نہ کریں بس آپ کلیسہ میں چلے جائیں یا مسجد میں چلے جائیں بلکل اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ ساری زندگی کو انجائی کرو آپ پوری ترہ جس طرح زندگی انجائی کر سکتے ہو کرو لیکن مجھے نہیں بولنا آپ سارا دن چلو لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے مجھے سلام کر کے پھر چلے جو میرے ساتھ بات کرو پھر چلے جو جس طرح ایک بچہ آپ کا یا میرا چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو باہر بہتے ہیں سکول جاتا ہے پھر آپ چاہتے ہیں فوراں اس سے بات کی اس کو ہلو آئے کرتے ہیں پھر آپ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں پھر کسی وقت آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں آپ بچے سے بات نہیں کی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں جب بندہ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے یہ میرا ناخلب ہے اور یہ میری ناخ پہ نہیں ہے پھر اس کو تھوڑے 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 وہ ایسے ایسی چیزیں اس کو بتاتا ہے ایسی چیزیں اس کی طرف لے آتا ہے کہ شاید اس کو یاد آجائے وہ بھی ان پہ کرتا ہے جن پہ اس کو خاص مربانی ہے لیکن مولانا روم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندے کو عزماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں پسند نہیں کرتا اس کو تو میں سردرد بھی نہیں دیتا اس لیے کہ اگر میں نے اسے سردرد دیا تو کہیں وہ مجھے یاد نہ کر لے اگر وہ یاد کر لے گا تو میرے اوپر بائننگ ہے کہ میرا بنا جامل نے پکارے گا تو میں اس کی طرف ضرور آتا ہوں ایسے ہو نہیں سکتا تو یہ وہ چیزیں ہیں اور جس طرح نیک بندے کے ملنہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ اللہ کی آدھی ملاقات کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کا بندہ ہے جو اس کو یاد کرتا ہے اس لیے کہ آپ آیت القرصی پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے مَنْ ظَلَّذِي يَشْفَوْا اِنْدَوْا اِلَّا بِيزْنَي یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ سفارش مانتا ہے مَنْ ظَلَّذِي يَشْفَوْا اِنْدَوْا اِلَّا بِيزْنَي کہ میرے پاس تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا میری مرضی کے بغیر اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ کی مرضی ہے جن کو وہ اجازت دیتا ہے وہ وہ بندے ہیں جو اس کے خاص آدھیں اس میں سوکھیا بھی ہو سکتے ہیں اس میں پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں اس میں باقی لوگ بھی جو اس کے قریب ہیں تو ہمیں اس دنیا میں قرآن ایک ہی بات سکھاتا ہے کہ یہ عارضی ہے اور اس میں تھوڑی دیر رہنا ہے آپ کو چانس ہے آپ اس میں سے بہتر کام کر سکیں اور پھر آخر میں اللہ نے جا کے ترازو رکھنا ہے اور وہ ترازو جو ہے اس کا بھی کہا ہوا ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَحُوَ فِي اِشَةُ الرَّازِيَةُ کہ میں اپنا ترازو رکھوں گا اور اگر میرا پلڑا جو ہے وہ نیکی کا بھارہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا فَحُوَ فِي اِشَةُ الرَّازِيَةُ جہاں پہ تو خوش رہے گا اور اگر تیرا برائیوں والا پلڑا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اگر وہ اٹھ گیا ہلکا ہو گیا تو پھر فَأَمَّهُ حَاوِيَةُ تو تیرے لیے میں نے حاویہ رکھا ہے اور پھر آگے سوال کیا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ کہ اب سمجھتے ہو کیا ہے پھر وہی کہا کہ نَارُنْ خَامِيَةُ یہ میری جلائی ہویا آگ ہے یہ بڑھگائی ہویا آگ ہے تو اس آگ سے بچنے کے لیے اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے انسان کے پاس دو راستے ہیں ایک بڑھائی کا اور بڑھائی کے ساتھ کمپنی کریں گے تو وہ بڑھے گی اور بڑھائی کے ساتھ کمپنی کریں گے تو وہ آپ کو سوندور لے جائے گی اور ایسی دل 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 پھینکے گی جہاں سے نکلنے کا بندہ کو راستہ ہے